اعوذ باللہ من اشتاون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رامت اللہ ویورز سب سے پہلے ہم تمام دوستوں کو اپنے چینل فالکن گوادر میں خوش آمدید آپ کا ہوسٹ احسان اللہ العاشاری آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے بہت ہی اہم ٹاپک کو چوز کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو گوادر میں لینڈ کی میجرمنٹ ہے وہ کس طرح ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے تو نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ چینل کو سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکان کو پریس فرمالیں ساتھ اپنا لائک فرمالیں اور جو آپ کی تجاویز ہوں اس حوالے سے آپ میسجز بھی ضرور کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر بنا سکیں اور آپ کے لئے معلومات زیادہ سے زیادہ آپ کو بان پہنچا سکیں ویورز اگر ہم بات کریں لینڈ میجرمنٹ کی تو جو پنجاب کے مختلف علاقے ہیں سندھ اور کے پی کے کے علاقے تو وہاں زیادہ تر قلعہ ہوتے ہیں تو جو قلعہ بندی ہے وہ گوادر میں نہیں ہے یہاں مربع بندی ہے اور مربع بندی کو بھی ہم نے بندات میں تقسیم کیا ہوا ہے ریونیو ریکارڈ میں گوادر میں تو وہ بندات ان چیزوں پہ انشاءاللہ جو ریونیو ریکارڈ ہے اس پہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک علیدہ سے تفصیلی ویڈیو بناوں گا لیکن اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے میں صرف میجرمنٹ کی ہاتھ تک رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میجرمنٹ سمجھا سکوں تو ویورز گوادر میں جو سب سے بڑی ایکائی ہے وہ ایکڑ ہے تو ایکڑ کو اگر ہم دیکھ لیں پنجاب کے حساب سے تو وہ کلے کے برابر ایکڑ ہوتا ہے جیسے وہاں کلہ ہوتا ہے یا کچھ علاقے میں کماں کہتے ہیں کچھ علاقے میں کلہ کہتے ہیں تو جو کلہ ہے اس کے برابر گوادر کا ایکڑ ہے تو پنجاب کے حساب سے وہ آٹھ کنال پر مشتمل ہوتا ہے ایک کلہ اور گوادر میں یہ چار روڈ پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کے وہ اگر بریف میں جائیں تو جو کلہ ہوگا کلے کے بعد جو ایکائی ہوگی وہ ہوگا روڈ یہ چار روڈ ہوتے ہیں چار روڈ کا ایک کلہ اپنا ایکڑ بنتا ہے یعنی چار روڈ اگر ملیں گے تو ایک ایکڑ بنائیں گے اور پھر اس روڈ میں پول ہوتے ہیں یعنی ایک روڈ میں بیس پول ہر روڈ میں ہوں گے اور جو پول ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ پنجاب کے حساب سے جو وہاں مرلہ ہوتا ہے مرلے کے برابر یہاں پول ہوتا ہے یعنی ایکڑ ہو گیا ایکڑ کے بعد پھر ایکائی ہوگی روڈ روڈ کے بعد ایکائی ہوگئی پول اور پول جو وہ ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پنجاب میں پول ہے یا مرلہ ہے وہ چھوٹا ہے اور گوادر میں اس سے جو پول ہے وہ اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ بڑی ہے یہاں گوادر میں دو سو بہتر قصر پچیس کا ایک پول ہوتا ہے اور اگر مرلے کو دیکھا جائے تو جو پنجاب میں مرلہ ہے اس حساب سے یہ رکبہ زیادہ بنتا ہے اور جیسے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے ریونیو کا جو اصول ہے وہ شمال سے پیمائش ہوتی ہے شمال سے جنوب اور اگر آپ فرانٹ دیکھ لو جس کو ہم اپنی دیسی زبان میں ماتھا کہتے ہیں تو جو پلانٹ کا ماتھا ہوگا وہ ایک سو اٹھانوے فٹ ہوگا ایکڑ کا اور پیچھے جو جائے گا وہ جائے گا دو سو بیس فٹ یعنی یہ جو ایکڑ گوادر میں ہوگا وہ ایک سو اٹھانوے بائی دو سو بیس ہوگا اور اگر ہم اس کو سکوئر فٹ میں اگر ہم تقسیم کر لیں تو یہ تقریبا بنتا ہے تیر تالیس ازار پانچ سو سٹھ سکوئر فٹ تو تیر تالیس ازار پانچ سو سٹھ سکوئر فٹ یہ ٹوٹل جو ایکڑ ہے وہ بنے گا پنجاب کے ایکڑ سے یہ بڑا ہوتا ہے لیکن یہاں کی جو ڈیمنشن ہے گوادر کی وہ اس طرح ہے اور پھر اس کے بعد روڈ آگیا روڈ کے بعد پول آگیا پول یہاں پورا دو سو بہتر قصر پچیس کا ہے دو سو سو بہتر جسے ہم کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ایکائی آئے گی پول کے بعد پھر ایکائی آئے گی گزوں کی سکوئر یارڈ کی اس کے بعد پھر ایکائی آئے گی سکوئر فٹ کی تو یہ جو گوادر کی ڈیمنشنز ہیں وہ میں نے آپ کو آرز کر دی گوادر میں جو اوپن لینڈ ہے وہ ایکڑوں کے حساب سے ہوتی ہے اور پھر جو گوادر میں فائلز ہیں یا جو یہاں پلوٹس ہیں مثلا نیو ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم ہے سنگار ہاؤسنگ سکیم ہے یا کوئی پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان تمام نے سکوئر یارڈ میں اپنے جو فائلز ہیں وہ رکھی ہوئی ہے یا ان کی ڈیمنشنز رکھی ہوئی ہے یا ان پلوٹس کی کٹنگ کی ہوئی ہے وہ سکوئر یارڈ کے حساب سے کی ہوئی ہے تو یہ گوادر کی جو ریال اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں ایک بنیادی چیز تھی جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھا تو آخر میں بھی ارز کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی فوراں سبسکرائب فرمالیں اب بیل آئیکن کو پریس فرمالیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو یہ گوادر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ